بسم اللہ الرحمن الرحیم بات یہ ہو رہی تھی کہ معروم نے مسنوی میں قصہ بیان کیا اور حکیم نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ اس لڑکی کا محلان اور یہ باندھی سمرکن کے ایک زرگر کے عشق میں گرفتار ہے تو مولانا نے فرمایا کہ اس حکیم نے دانا آدمی نے بادشاہ سے کہا کہ آنکنی زکرہ بائین خواجہ بیدے آپ اس باندھی کو اس کے حوالے کر دیجئے اور وہ جو سردار ہے گویا ایک لطیف بات استانا آدمی نے کہی کہ بائین خواجہ کہ یہ جو آقا ہے اور آقایت یا خواجگی اس لیے بھی ارشاد فرمایا کہ در حقیقت ایک درجہ ہے محبوب ہونے کا اور ایک درجہ ہے محب ہونے کا تو جو بھی محبت کرتا ہے عشق کا اظہار کرتا ہے وہ اس سے کم درجہ کا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بلکل بدیہی بات ہے جس پہ کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں کہ جب آدمی کسی چیز کو چاہتا ہے تو وقتی طور پر یا دائمی طور پر اپنی آزادی اس کی خوشی میں گروی رکھ دیتا ہے وہ اگر خوش ہے تو اس پہ خوشی کی حالت تاری ہے اور وہ اگر ناراض ہے تو وہی حالت اس پہ بھی تاری ہے اس کے چہرے کی خوشی اور اس کا مان جانا اور اس کا تسلیم کا رویہ اور اس کا کسی چیز کو قبول کر لینا عاشق کے لیے ہزار جان سے بہتر محبوب ناخش ہوا دل اس کا تنگ ہوا تو اس کے لیے وہ سارے دن مصیبت اور پریشانی کی ہیں جب تک کہ اسے خوش نہ کر لے اللہ تعالیٰ انتہائی خدا کی مفسرین مفسرین نے اس پہ لکھا گیا مفسرین اور بھی چیزیں اس کی تفسیر میں کہی گئی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور جو ہی انہیں احساس ہوا کہ یہ میری آزمائش تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فستغفر سو اس نے اپنے پرردگار سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے سجدہ ریز ہوئے ایسے ہی ہوتا ہے جس سے محبت ہو جاتی ہے آدمی اس کی محبت میں اتنا شدید گرفتار ہوتا ہے کہ چوبیس کھنٹے وجود پہ وہی چھایا رہتا ہے تو اس لیے عاشق محبت کرنے والا کم درجے کا ہوتا ہے اور محبوب بلند درجے کا ہوتا ہے کیونکہ اس کی بادشاہی ہوتی ایک طلاق کا مسئلہ تھا اور جس کو طلاق ملنی تھی اس عورت نے کیا خوبصورت جملہ کہا حالانکہ وہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی تو اس نے کا طلاق ہونے کا بھی افسوس ہے مگر تیس سال اس کے دل پہ حکومت بھی تو میں نہیں کی کیا کیا تعبیر اختیار کی اور کیسی اچھی چیز اس نے اس میں بھی مصبت پہلو کو دیکھا کہ تیس سال اس دل پہ حکمرانی بھی تو میں نہیں کی تو یہاں مورنہ کہتے ہیں کہ اس دانہ آدمی نے کہا کہ اس باندی کو اس خواجہ کو دے دے خواجہ تو بادشاہ ہے نا یعنی چار کردار ہو گئے ایک دانہ آدمی کا ایک حقیقت میں جو بادشاہ تھا جو اس پہ مرا ہوا تھا اور جو اس خاتون کا عاشق تھا اور ایک یہ خاتون ہو گئی اور یہ خاتون آگے خود کس کے دل کو چاہتی تھی یا خود کس کی یہ چار کردار ہو گئے ان چاروں کرداروں میں یہ جو لونڈی اور باندی ہے اس کے متعلق اس دانہ آدمی نے کہا کہ آپ ایسے کیجئے کہ اس کو دے دیجئے اور خواجہ کا لفظ اس لئے استعمال کیا کہ وہ باندی در حقیقت اس زرگر کے دل پہ حکمرانی تو اس کی چل رہی تھی اور یہ محبت کی فنا اس حد تک عشقی فنا ہو جاتی ہے کہ کبھی ظاہر کا ڈھانچہ بھی اس میں ڈھل جاتا ہے پورا وجود یہ اب کس کو ایکسپیرینس ہوا ہوگا وہ اپنا نہیں رہتا گویا وہ وجود بھی انہی کا ہو جاتا ہے اس دانہ آدمی نے کہا تا تا کنیزک دروسالش خوش شود یہ باندھی جب اپنے بادشاہ تک پہنچے گی جس لڑکے کے حسن سے یہ متاثر ہو کہ اپنے آپ کو اس تک پہنچانا چاہتی ہے جب اس تک پہنچے گی تو خوش ہو جائے گی اور جب ان کا ملاب ہوگا تو وہ جو عشق کی آگ نے اسے بدحال کر دیا ہے وہ ختم ہو جائے کیونکہ صورتوں کا جوڑ ہے وہ اس کی صورت پہ مر مٹی ہے اور اس کا انجام سب جانتے ہیں بادشاہ نے اس باندھی کو اس زرگر کے حوالے کیا جفت کرد آہردو صحبت جوئرہ اور اس نے کیا کیا کہ اس کا اور اس کا نکاح کروا دیا بادشاہ جو بڑا خود دانہ اور حکیم تھا اس نے کہا اچھا تو میرے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی نا تو جا پھر اس کے پاس جس کے ساتھ خوش رہتی ہے اور اس نے اس کا نکاح کروا دیا مدت ششما اور چھے مہینے تک انہیں تنہا چھوڑ دیا تاب سہت آمدان دختر تمام اور اس نے انتظار کیا یہاں تک کہ وہ جسمانی کمزوری جو اسے لاحق ہو گئی تھی دور رہنے کی وجہ سے اور جس کی نشان دہی اس مرد دانہ طبیب نے کی تھی اس نے کہا چلو اس کی جسمانی صحت بھی برقرار ہو جائے چھے مہینے تک اس نے انہیں خود رہنے دیا کہ جو چاہو سو کرو اور دیکھو کہ تمہارے عشق کا انجام اور ہم بھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے دو کردار الگ ہو گئے اور نکاح کے بعد چھے مہینے انہوں نے خوب عیش و عشرت میں گزارے بعد ازا از بہر او شربت بساخت اور اس کے بعد بادشاہ نے اس دانہ آدمی سے کہا کہ اب یہ دونوں خوش ہیں اب تو ایک ایسا شربت بنا کہ وہ اپنے ہاتھ سے پیش کرتی رہے اور وہ اس شربت کو پی کر اس لڑکی کے سامنے گھلتا رہے طبیب نے مرد دانہ نے ایک زہر آلود شربت بنایا اور زہر آلود شربت جو تھا وہ اس کو دیا کہ یہ جو تمہارا محبوب ہے زرگر ہے سمرکن کا اور اسے دے دو کہ یہ پیتا رہے اور تم پلاتی رہو بادشاہ نے ایک طرف اپنے خزانے خزانے محبوبی محبوبی مرانا بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بہت سے عشق اور محبت جو ہوتے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ صورت پہ جان دے رہا ہوتا ہے اور اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا انسان کی اپروچ اور انتہائی بلندی حقائق کی دنیا میں اگر کسی انسان کو نصیب ہوئی ہے سب سے پہلے تو حسن موسیٰ علیہ السلام تھے وہ اس درجے کے آدمی تھے کہ انہوں نے نہ دیکھنے پر یہ جانا کہ انہیں دیکھ کوئی نہیں سکتا اس سے زیادہ کیا چیز ہو سکتی ہے کہ تعالی شانہو کو نہ دیکھنے کا تجربہ انہیں حاصل ہوا اور اللہ کی رویت اور اللہ تعالی کو دیکھنا یہ ایک انتہائی چیز تھی جو ان کو حاصل ہوئی اور اس سے وہ پلٹے اور انہوں نے کہا نہ دیکھنا اگرچہ فتوحات میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلہ کو واضح کیا ہے کہ انہوں نے دیکھا تھا لیکن ایک دوسری رائے بھی یہ ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا تھا اس سے بڑا تجربہ کسی کو کیا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ جانا اور دیکھا کہ نہیں دیکھا جا سکتا یہ جتنی بھی حقائق کی دنیا ہے ان حقائق کو صورت پہنانا اور جو صورتیں ہیں ان کو حقیقت تک لے جانا بس اس سے بڑی چیز اب تک کچھ نہیں ممکن ہے اس سے آگے کوئی جہان ہو اور کبھی شبہ پڑتا ہے کہ حسد مجدد الفیسانی سر ہندی رحمت اللہ علیہ اس جہان سے واقفیت تھی یا انہیں کوئی خوشبو ادھر کی تھی مگر حضرت نے اس کو کوئی نام نہیں رکھا وہ غالباً واحدت الشہود سے بھی آگے کی کوئی چیز ہے اس لیے کہ اللہ کے قرب کے جتنے جہان ہیں جتنی دنیایں ہیں وہ کیا پتا کسی کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر یہ بات دوبارہ آئی ہے اور دونوں میں آئی ہے اور کمال کی آئی ہے ایک ہزتے عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ وہاں پر مادے پر روح غالب ہے ان کو اتنا پاک رکھا گیا کہ وہ بن باپ کے پیدا بھی کیے گئے اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو روح بنایا اسی لیے رفع درجات میں اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لیا کہ ان کے درجے بہت بہت بلند ہیں خدا نے کہا وہ میری نشانی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلقا کہ کانعند اللہ وجیہ اور اللہ کے نزدیک اللہ کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیہ پیغمبر تھے وہاں یہ چیز تھی اور اس کے بعد تاریخی اعتبار سے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام تھے اور پھر تیسرے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ السلام تھے کہ انہیں بلایا گیا اور یہ کسی کے ساتھ پیش نہیں آیا جو ان کے ساتھ پیش آیا ہے فرمایا کہ وَطَعُ اللَّهُ يَدَهُ عَلَى صَدْرِي اللہ کے عالیٰ نے میرے سینے پہ اپنا ہاتھ رکھا یہ ایکسپیرینس کسی کا نہیں کوئی نہیں بتا سکتا خود حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ السلام نے اس کی تشریح نہیں کی یہ تینوں چیزیں پیش آئیں حقائق کی دنیا وہاں تک رسائی جو عقلی اعتبار سے ہے اور اللہ کی دین سے ہے اس تک پہنچنے کے لیے جن لوگوں نے کابشیں بھی کی تین نام ہیں امت میں اب تک اگر آدمی اس میدان میں اترے اور اسے پڑھے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اس جہان کے علاوہ کتنے اور جہان ہیں اور ان جہانوں کی بادیہ پہمائی میں کتنی ہی موتیں واقع ہو گئیں لوگ اپنی جان سے گزر گئے مر گئے اور اللہ نے ایک نیا جہان دکھا دیا پھر ایک نیا جہان دکھا دیا یہ سفر ہیں بہت طبیل اور تمام اسفار کی انتہا حیرت ہے بس جتنے بھی سفر ہیں ہر ایک کی انتہا حیرت پہ ہو جاتی ہے پھر ایک جہان کھول دیتے ہیں پھر آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے پھر ایک جہان کھول دیتے ہیں پھر آدمی اس میں گم ہو جاتا ہے ذات پاک اپنے ہونے کی نشانیاں اور آیات دکھاتی ہے بولی سینہ ہے اس نے اس موضوع کو لکھا ہے اور بولی سینہ بیق وقت کتنے ہی علوم پر اس کی نگاہ تھی وہ اتنا بڑا فلسفی اور کیا اس کے عقائد تھے اور کیا وہ کرتا تھا جس بنا پر اس کی تکفیر کی گئی اور اسے کافر قرار دیا گیا ان میں ایک جو کفر کی وجہ تھی اس کی نفی کی ہے اور صورتحال کو واضح کیا ہے کہ امام غزالی نے اور حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے جو اس کی تکفیر کیا ہے کافر کہا ہے وہ وجہ ان حضرات کے سامنے نہیں پہنچی اصل حقیقت اس کو واضح کیا ہے اب وقت ہی نہیں رہا وگرنہ دو اور جو بنیادیں ہیں اس کو بھی ختم کرتے ہیں بولی سینہ کے بعد دوسرا آدمی جو اس حقیقت کی دنیا میں تشریحات میں آیا ہے وہ شیخ الاشراق شہاب الدین سہروردی تھا قتل ہو گیا اگر وہ زندہ رہتا تو شاید کچھ اور حقائق کو واضح کرتا اگر کی بات ہے گوئٹے ہیں اس پہ یا نتشے پہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ اگر وہ پا لیتا حضرت مجدد رحمہ تو لارکو تو جس مقام پر آ کر وہ گمراہ ہو گیا اور جس مقام پر آ کر وہ حیرت میں ڈوب گیا حضرت اگر ہوتے تو اس کو نکال کے لے جاتے ہیں اور تیسرا آدمی ان دونوں کے بعد ملہ صدرہ ہے ملہ صدرہ کو حقائق کی خبر تھی اس نے جو کچھ بھی خراب لکھا ہے وہ ایک طرف لیکن صدرہ جیسا آدمی بھی پھر کوئی نہیں یہ تیسرا آدمی ہے اور ان حقائق کی دنیا کی کچھ ہوا اس کو لگی ہے یہودی کو سپنوزے کو اور اس نے اس پہ بحث کی ہے خدا معلوم اس نے کچھ پڑھ لیا تھا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ابن عربی رحمت اللہ کی کوئی چیز اس کے پاس پہنچی تھی لیکن اس نے وحدت الوجود تک پہ بات کی ہے اور کچھ پہنچا بھی ہے تین آدمی ہے چوتھا وہ اور ملہ صدرہ کے بعد یہ جرمن فلسفی جو تھا ہیگل وہ ہے ہیگل سے پوچھا گیا کہ آپ چاہتے کیا ہیں تو اس نے کمال کا جواب دیا ہیگل نے کہا کہ جو ایکچول ہے اس کی ریالائزیشن چاہتا ہوں اور جو ریال ہے اس کو ایکچول میں کنپورٹ کرنا چاہتا کہ کیسا فکرہ اس نے کہا کہ اس کی شرع الفاظ گنگے ہو جاتے ہیں اس کی شرع لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس سے کوئی دو سو سال سوہ دو سو سال پہلے ملہ صدرہ کہہ چکے تھے اور ملہ صدرہ نے جو مجاہدے کی ہیں یہ تو اس شخص نے اپنی زندگی کو مکمل اخفا میں رکھا اور اپنے معاصرین دن تک خبر نہیں ہونے دی کہ میں کس جہان سے گزر رہا ہوں اور کیا کیا کر رہا ہوں جو مجاہدے اس نے کیے جو ریاضتیں اس نے کیے اور جو اس کی تنہائی کی عبادتیں تھی خدا کے ساتھ ان کے بغیر کوئی آدمی اتنے بلند درجوں تک پہنچتا بھی نہیں ہے اور اسے ان حقائق کی رسائی بھی نہیں ہوتی گولی سینہ شیخ الاشراق ملہ صدرہ حیگل اور سیپ نوزے سب کچھ حق تعالی شانو کی انعیات میں سے تھا اور اگر وہ ان جہان ان جہانوں کی خبر نہ دے تو کون اس تک پہنچ سکتا ہے اس لیے عشق صورتوں تک محدود ہو جائے تو دو غلطیاں بنیادی طور پر ہوتی ہیں ایک یہ کہ صورت سے بے صورت کی طرف چلنا یہ اس سے پنہا ہو جاتا ہے اور دوسرے یہ کہ جس جذبے کو وساوقات وہ عشق سمجھ رہا ہوتا ہے وہ عشق نہیں ہوتا وہ کھانے پینے میں اچھی چیزوں کا استعمال ہوتا ہے اور اس کی مستی ہوتی ہے بس یہ مستی یہاں دسمبر ستاسی سے اب یہ کوئی تیس سال ہوتے ہیں عشق مولا تصوراتی طور پر ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑا ہوں اور بار بار درخواست کرتا ہوں کہ اس دنیا میں سے کچھ دیں اور وہ جتنا کچھ دیتے ہیں اپنے فضل و کرم سے طلب اس سے زیادہ ہے اسے رابی ہوتی نہیں اور غالباً طلب کی تسکین اس لیے نہیں ہوتی کہ سننے اور سمجھنے والے نہیں رہے کہ اگر تسکین کے قریب قریب بھی پہنچنا ہو جائے تو موت واقع ہو جائے اس لیے یہ حقائق کی دنیا ہیرے اور جواہرات ہیں یاکوت ہیں ایک ایک بات ایک ایک نکتہ عمر گزر جائے اس پہ تیس سال ہو گئے ہیں اور طلب کے بقدر رسد نہیں یہ مورانہ لکھتے ہیں یہاں کہ کاش کے آننگ بودے یکسری تا نہ رفتے بربے آن بد داوری کاش وہ حسن جو تھا اس سمرکندی لڑکے کا وہ پائیدار ہوتا تو حسن اگر پائیدار ہوتا تو عشق بھی پائیدار ہوتا وہ ہوا نہیں اور اگر وہ ہوتا تو پھر اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی جو حسن پائیدار ہے اور جس حسن پہ پہنچ کے بعد ختم ہو جاتی ہے وہ تو نہیں تھا نا وہ کہیں سے مجسر ہوتا تو کیا ہوا اس سمرکندی کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس کا چہرہ اس کی جان کا دشمن بنا یہ حسن سے لے ڈوبا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بساوقات جن چیزوں کو تم چاہتے ہو وہ ملیں اگر وہ مل گئیں تو در حقیقت وہ تمہاری جان کو برباد کر دیں گی مر جاؤ گی اسی لئے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے جو در حقیقت سکول آف تھارٹ یہ جو صوفیہ کے ہے اس کے جو اصل نمائندے ہیں ان کی کوئی ایک بات بتاؤ ایک بات جس کو ہم یہ کہیں کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے مولانا بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو کبھی جس چیز کو تم طلب کرتے ہو نا وہ طلب تمہاری موت تک پہنچا دیتی ہے اس لئے منع کر دیتے ہیں کہ نہ کرو اس کے ساتھ یہ اس کی ہزاروں مثالیں ہیں بچہ آگ کی طرف لبکتا ہے اور ماں منع کر دیتی ہے یہ ان کو جواب ہے جو یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی محروم نے اس میں کیا غلط کہا ہے یہ کتاب سے ثابت نہیں اللہ کہتا ہے اور ممکن ہے تم کسی چیز کو برا سمجھو اپنی حالت کو اور اللہ نے اس میں ہزار خیر رکھی ہو اور اس کے برعکس بھی ممکن ہے تم کسی چیز کو اچھا سمجھتے ہو اور اس میں تمہاری خرابی ہے اس نے اس کو اچھا سمجھا تو ممکن نے کہا کہ اس سمرکندی کی آنکھوں سے خون بہنے لگا اور اس کا چہرہ اس کی جان کا دشمن بنا دشمنِ تاؤوس آمد پر رہو از بسا شہرہ بشکستہ فر رہو اور دیکھو مور کے دشمن اس کے پر ہوئے اور بہت سے بادشاہوں کو ان کی شان و شوکت نے مارا مور کے اگر پر نہ ہوتے تو کتنا خوبصورت تھا دشمنی در حقیقت پروں کی وجہ سے ہے پر اچھے ہیں اس کے مور بغیر پروں کی ہوتا تو کم سے کم زندہ رہتا کسی کوئی التفات ہی کیوں ہوتا بہت سے جن کے پر نہیں ہیں جانور آخر زندہ زمین پر پھٹتے ہیں نا مور کی قید کا سبب کیا چیز بنی اس کے پر بن گئے کہ لوگوں نے اس کے پروں کی وجہ سے اسے قید کیا اور لوگوں نے اس کے پروں کی وجہ سے اسے شکار کیا یہ بالکل اسی طرح ہے کمال کیا ہے مور نے تشبیح میں اور بہت سے شاہوں کو ان کی شان و شوکت نے مارا ہے کہ جتنی بادشاہ کی شان بڑھتی گئی جتنی اس کی فوجیں بڑھتی گئیں جتنی اس کی فتوحات بڑھتی گئیں حسد پیدا دوسروں کے دل میں اور اس حسد کی وجہ سے ایک بادشاہ نے دوسرے پر حملہ کیا اور اسے مار دی یہی ہوا کرتا ہے اس لیے ماں کبھی اپنے بچے کو نظر بھر کے نہیں دیکھتی کہ نظر نہ لگ جائے اسی لیے بساوقات ساری خوبیاں کسی کی بیان نہیں کی جاتی ہیں کہ اگر کر دیں گے تو یہ حسد کا سبب بن جائے گا دوسروں کے لئے حسد یوسف علیہ السلام نے اپنا خواب بیان کیا اور والد نے کہا کہ لا تقسس رؤیہ کا علا اخوات اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا ایسے نہ ہو کہ وہ کوئی ایسی تدبیر کرنے لگیں جس سے تمہیں نقصان پہنچے تو مور کے پر اور بادشاہوں کی جو ترقی ہے یہ ترقی در حقیقت ان کی دشمن بن گئی ایک اسٹورین نے اورنگزیب پہ بحث کی اور لکھا ہے کہ اورنگزیب کے بعد جو سلطنت نہیں جم سکی تو اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سلطنت کو اس عروج پر لے گئے تھے کہ اس سے زیادہ عروج ممکن ہی نہیں تھا اسے کہ اتنے کمال تک لے گئے تھے کہ اس سے زیادہ کمال اب ممکن نہیں تھا انسانی دنیا میں چنانچہ ان کے جاتے ہی وہ میار گرنے لگا اور وہ یہی چیز ہے اور پھر کیا ہوا چونکہ ذرگر از مرض بدحال شد درگدازش شخص او چونال شد اور جب وہ بدحال ہو گیا مرض سے تو اس کا جسم پگھل کے نال شد سرکندہ آپ نے دیکھا ہوگا کانہ جسے کہتے ہیں کانے سے کلمے تراشی جاتی ہیں اور جب وہ چاکو یا چھری رکھ کے اس کلم کو تراشتا ہے تو جو تراشا اس کا گرتا ہے بس وہ ہو گیا نال شد یعنی اس طرح کا تراشا وہ ہو گیا کہ بلکل اس زہر آلود شربت نے اس کی جسم اور جان کو ختم کر دیا بدحال ہوا اور اس کا جسم پگھلتا رہا پگھلتا رہا اس کی خوبصورتی اس کے لیے مصیبت بن گئی اور اس کی خوبصورتی نے اسے تباہ کر دیا گفت اس نے کہا من آ آہو میں وہ حرن ہوں کز ناف من کہ میری ناف سے ریختان سیاد خون ساف من سیاد نے میرا صاف خون بہا دی خون ساف جو ہے نا مولانا کی بات کمال کمال ہے مولانا کی تشویح مولانا لفظوں سے کھیلتے ہیں مولانا ایسی ایسی ترحقیب مصنوی میں لاتے ہیں کہ پھڑک اٹھے آدمی اگر ذوق ہو یہ اور جامی کا بھی یہی حال ہے جامی بھی ایسی ایسے الفاظ سے ایسے سے معانی پیدا کرتے ہیں کہ ذہنی بلندی کے بغیر وہ سمجھ نہیں آتے کون کہہ رہا ہے اس نے کہا کہ میں وہ حرن ہوں کہ میری ناف سے جو ناف آپ سمجھتے ہیں نا نافہ ہوتا ہے جس میں خون جمع ہوتا ہے خوشک ہوتا ہے پھر اس کی زبردست خوشبو ہوتی ہے کہ وہ نافے کی جو خوشبو ہوتی ہے اس نافے کو حاصل کرنے کے لیے شکاری نے میرا خون بہا دیا میرے صاف خون کو ختم کر دیا زبا کر ڈالا مجھے تو جو ناف دنیا بھر کی خوشبو کا باعث بنے وہی میری تباہی کا باعث بن گئے وہی میرے خون بہانے کا سبب بن گئے اے منہ روبا اور اے سننے والے اے شائی کی بہت بلند پایا قسم ہے جب کسی نے ان حقائق کو مخاطب کرنا ہو جو ادراک میں نہیں آتے تو پھر وہ شروع کرتے ہیں شائری کو اے اللہ میں اقبال نہیں کہی جگہ کا معروم کے ہاں تو ہے یہ اے کہ تو اے وہ ذات جس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا جس تک پہنچنے کے لیے ہزاروں سواریاں مر جائیں خب کہے جس کی راب میں بڑے بڑے سوار تو اے اسے شروع کیا ہے مخاطب کے لیے کہ سنو میں جنگل کی وہ لومڑی ہوں کہ انہوں نے میری پوستین حاصل کرنے کے لیے میرا سر کاٹ لیا لومڑی ہوتی ہے نا اور لومڑی کی جو پوستین خال ہوتی ہے اے بڑی مہنگداؤں میں بکتی ہے اور اس سے بہت چیزیں بنائی جاتی ہیں عورتوں کے پرس بنائی جاتی ہیں بادشاہوں کے لیے چیزیں بنائی جاتی ہیں تو اس نے کہا میرا حال سنو میں اتنی بدنصیب ہوں کہ میری کھال میری دشمن بن گئی میری کھال کی وجہ سے میری زندگی جاتی رہی جس طرح ہرن کی زندگی اس کے خون کی وجہ سے جاتی رہی بادشاہ کی سلطنت اس کے زوال کا باعث بن گئی اور جس طرح مور کے پر اس کی مصیبت کا باعث بن گئے چاروں مثالیں لا جواب مولانا نے دی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح میرے ساتھ ہوا ہے اور اس طرح مجتباہی کا باعث وہ چیز بن گئی جو تم لوگوں کے لیے عشق کا باعث بنی اے منا پیلے کے زخمیں پیل بان ریخت خونم ازبرائے استقوان میں وہ ہاتھی ہوں کہ ہاتھی پالنے والے فیلبان جو ہوتے ہیں انہوں نے زخم لگائے اور میری ہڈیوں کی خاطر میرا خون بہاتی ہے پانچویں تشبیح دی ہے مولانا تشبیح جب عالم محسوسات میں ہو تو کم درجے کی ہوتی ہے لیکن جب عالم غیر محسوس میں ہو تو وہ تشبیح کمال کی ہوتی ہے وصف کو تشبیح دی جاتی کہا کہ تم جانتے ہو میں ہاتھی ہوں اور میری ہڈیاں ہاتھی کے ہڈیوں میں کوئی چیز نہیں ہوتی مراد اس کے دانت ہے کہ جس طرح مور کے لیے اس کے پر مصیبت بن گئے میرے لیے یہ جو خون تھا نا یہ جو میرے دانت ہے نا یہ میرے لیے عذاب بن گئے میرا خون بہا دیا ہاتھی کو مار دیا اس دیئے کہ اس کے جو دانت ہیں وہ حاصل کیے جائے مجھے مار دیا بادشاہ نے تاکہ اس کا مقابل کوئی نہ رہے تاکہ لڑکی کی توجہ جس پہ ہے وہی ختم ہو جائے اور لڑکی پہلی بدل ہو گئی تھی اس کی بیماری کی وجہ سے اور ہاتھی کہتے ہیں نا بادشاہ کہتا ہے وہ جو وہ جو وہ جو عاشق جس کی ہوئی بھی تھی وہ زرگر کہتا ہے بلکہ زرگر کہتا ہے کہ جس نے مجھے پی ما دون من مجھ سے کم تر چیز کے لیے مجھے مارا مینہ دانند کہ نخسبت خون من انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا اس شیر کا کمال یہ ہے کہ مولان نے کہا انہوں نے مجھے مارا مجھ سے کم تر چیز حاصل کرنے کے لیے ہاتھی بڑی چیز تھی دانتوں کی وجہ سے اسے مار دیا لومڑی خود بڑی چیز تھی جان کو فنا کر دیا اس سے پوستین لینے کے لیے اور مور کو قید کر دیا تو کسی کو مارنا کسی کو قید کرنا کسی کا خون لینا اس کی ذات سے کم تر کے لیے اس کی توہین ہے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے توہین کی سیلف ریسپیکٹ سیلف ریالائزیشن یہ عزت کا مقام ہے ایک آدمی دوسرے کی عزت کرتا ہے پیسے کی وجہ سے تو وہ آدمی مالدار ہے اسے مارتے ہوئے یہ کہنا کہ افو میں تمہیں قتل کر رہا ہوں میں سمجھا کوئی فقیر آ گیا ہے تو اس کے دل پر جو گزرے گی یہ لفظ سمجھ گئے کہ کم سے کم مجھے مارا ہوتا تو بادشاہ سمجھ کے مارا ہوتا نا فقیر سمجھ کے مارتے یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کا مقام سمجھ کر پھر اس کے ساتھ سلوک کرنا یہ بھی ایک بات ہے کہ بادشاہ بادشاہوں جیسا سلوک کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا جو آدمی جس درجے کا تھا اس درجے کا سلوک اس کے ساتھ ان کے ہاں کیا جاتا تھا اسی لئے جب فتح مکہ پہ آئے ہیں نا تو عزت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ دونوں نکلے عباس اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے خواب و خیال میں نہیں تھا کہ مکہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دینہ منورہ میں چلنے سے پہلے اللہ سے دعا مانگی کہ اے رب ان کو میری خبر نہ پہنچے حتیٰ کہ میں انہیں جا کر پکڑ لوں دعا قبول ہو گئی مکہ مکرمہ کہ بالکل قریب جب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آگ جلاو ہر آدمی اپنے خیمے کے سامنے آگ جلائے اب جب آگ جلائی گئی تو ماہور پورا روشن ہو گیا یہ دونوں ایسی ٹہلنے کے لیے چہل قدمی کے لیے سیر کے لیے نکلے تھے تو عزت عباس رضی اللہ نے پوچھا کہ ابو سفیان یہ کیا ہے تو خود پریشان کہ یہ کیا ہے ان کا بنکر ایزہ کی آگ ہو گئی ان کا بنکر ایزہ اتنے سے زیادہ ہو گئے ایک دوسرے سے بات کرتے رہے کہ یہ ہوا کیا ہے آخر اور قصہ مختصر یہ کہ آگ کے قریب آ گئے جب آگ کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو مدینہ منورہ کے لوگ ہیں بس ساری بات ان پر کھل گئی اور اس کا خلاصہ یہ کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے از تباس رضی اللہ ان کا ان کا اللہ کے رسول یہ ابو سفیان جو ہے نا اس کی طبیعت میں یہ بات ہے کہ ذرا ترفو بلندی چاہتا ہے چاہتا ہے کہ اس کی لوگ عزت کریں یہ اس کا مرض ہے ایک اور یہ مسلمان ہو گیا ہے ذرا اس کا خیال کر دیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لحاظ کیا اور فرمایا من دخلہ دارہ ابی سفیان فاہو آمین ابو سفیان کی حویلی میں جو چلا گیا ہم نے پناہ دی اتنے لوگ دوڑے ابو سفیان کے گھر اور حویلی کی طرف کہ آگے جانے کا رستہ ہی بند ہو گیا موررخین نے اس کو لکھا حویلی بھر گئے ابو سفیان خوش کہ دیکھو آخر میں سردار ہونا لوگ میری پناہ میں آئیں یہ وہ چیز ہے کہ اپنے دشمن کو مارنا ہے تو ریالائزیشن تو ہو میرا دشمن کون ہے جسے مار رہا ہوں مارنے والے کو یہ بھی نہ پتا چلے کہ اتنا بڑا آدمی تو یہ اس کی سلف رسپیکٹ کے خلاف ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب میں ابو جہل کے سینے پہ بیٹھا معویز اور معاظ نے تو اسے نڑھال کر دیا گرا دیا میں اس کے سینے پہ جب بیٹھا تو اس نے کہا کاش تم جانتے کہ تم دنیا کے اس شخص کے سینے پہ بیٹھے ہو جو دنیا میں سب سے زیادہ مردوں میں وسیع تر سینہ ہے عظیم بادشاہت پہ بیٹھے ہو تم اور دیکھو اگر تم میرا سر کلم کرو اب کرو گے تو زیادہ نیتہ کٹنا تاکہ سر جب سجے تو میرا سر اس وقت بھی سب سے اوپر رہے بادشاہ کو بادشاہ سمجھ کے مارے نا تو ایک چیز ہے بادشاہ کو مارتے ہوئے کہے کہ افو میں تو سمجھاتا کہ آپ کوئی گھڑری ہیں فقیر ہیں تو اس بادشاہ کے لیے مرنے سے زیادہ عذاب یہ ہے کہ اس کے مقام کو سمجھا نہیں ہے یہ وہ چیز ہے وہاں کہتے ہیں کہ اس نے کہا جس نے مجھے کم تر کی خاطر مار ڈالا ارے مجھے زندہ لینے دیتے میرے پر زیادہ حیثیت رکھتے ہیں یا میں زیادہ حیثیت رکھتا ہوں مجھے زندہ لینے دیتے لومڑی کہتی ہے میری خال زیادہ عزیز ہے تمہیں یا میری جان زیادہ عزیز ہے مجھے کس لیے مارتے ہو اس لیے بسا اوقات میت پہ خاندان کے جو لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں اس ماتم کے تہہ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اب وراثت تقسیم ہوگی تو اببہ کے ورسے میں فلان بھی ہے فلان بھی ہے اتنے ڈالرز بھی ہیں اتنے پیسے بھی ہیں یہ بھی ہے یہ بھی ملے گا اور اگر کوئی آکے کہہ دے فرض کر لو کہ والد صاحب زندہ قبر سے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو جتنا افسوس اس کے بڑھنے پہ ہوگا اس سے زیادہ افسوس انہیں اس کی زندگی پہ ہوگا کہ کہاں آگئے دوبارہ میں تو پیسے مل رہے تھے مال مل رہا تھا کدھر تم دوبارہ اٹھ کڑے ہوئے ہرس انسانی طبیعت کا مرض مولانا آگے آتے ہیں ان الفاظ پہ اس نے کہا مجھے مار ڈالا مجھ سے کم چیز پہ کہ کئی مرتبہ ہوا کرتا ہے کہ جن سے محبتیں ہوتی ہیں نا ان کی محبتوں کو ان سے کم پہ فروخت کر دیا جاتا ہے کئی مرتبہ انسان تظلیل کرتا ہے عشق کی جو ظاہر میں عشق ہوتا ہے لیکن وہ عشق کی حقیقت نہیں ہوتی وہ کچھ اور ہوتا ہے وہی چیز جو آپ پہلے ارس کر چکے کہ وہ ایک تو محبت کے لیے جسے چنا اس میں خطا ہوئی اور جس جذبے کو محبت سمجھ رہا تھا خود وہی محبت نہیں تھی شاید ایک مثال سے مزید صورتحال واضح حضرت ذہن العابدین رحمت اللہ علیہ کو زیادہ اعتبار پر رہا نہیں اہلِ کوفہ کا خاص طور پر حضرت فرماتے تھے کہ جب کربلا سے ہم نکلے تو حضرت والد کا ایک بڑا عاشق زار چاہنے والا آیا اور مجھے بڑا یقین دلایا کہ وہ میرا بڑا مخلص ہے گھر لے گیا تہخانے میں رکھا صبح شام انگور لاتا تھا میرے کھلانے کے لیے میں بیمار تھا بڑی اچھی غزہ دیتا تھا اور روتا تھا اور سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے متعلق میرے والد بڑے بڑے اچھے جملے ان کے متعلق کہتا تھا میری بڑی خدمت کرتا تھا میں سمجھا کہ اس سے زیادہ خیر خواہ دنیا میں کوئی نہیں اسے مجھ سے اتنی محبت ہے اور ایک دن پھر میں نے دیکھا کہ یزید کی فوج کے آدمی اترے سیڑھیوں سے اس نے دروازہ کھولا روتا جاتا تھا اور مجھے ان کے حوالے کر کے پیسے لے لیے اور روتا جاتا تھا اور کہتا تھا حضرت اگر پیسے کی تنی شدید ضرورت نہ ہوتی تو خدا کی قسم ہے جو میں آپ کو بیچتا یہ ہوا کرتا ہے ان محبتوں میں اور اس عشق میں کئی مرتبہ کہ کتنے ہی یزیدی اسی طرح بیچ دیتے ہیں روتا بھی جاتا تھا محبت کا بھی اظہار ہے وہ کہتا تھا پیسے کی حضرت سخت ضرورت پیش آگی وہ کہتا نہ خدا کی قسم ہے جو آپ کو بیچتا یہ انسانی زندگی کے حقائق میں سے ہے مونا نے کہا کہ اس نے کیا کیا کہ مجھے کم تر کی خاطر مار ڈالا مینہ دانن کہ نخسبت خون من اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ میرا خون کبھی بھی رائے گا نہیں جائے گا فارسی لغت کے اعتبار سے یہاں پھر ذرا سی ایک بات ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ نمی داند لیکن مینا داند انہوں نے شعری ضرورت کی وجہ سے مونا نے جس پہ تغیر کیا ہے اس لیے مسنوی پہ جو اعتراضات ہوئے ہیں کہ اس کی فارسی بساوقات کمزور ہے یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے لیکن چونکہ فارسی گرائمر ہم ہی نہیں جانتے تو ہم کیا کہیں تو اس نے کہا کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ میرا خون رائے گا نہیں جائے گا مجھے قتل کر رہے ہیں تو کیا یہ قتل انہیں کھپ جائے گا نہیں کیا زبردست مثال دی ہے گرچہ دیوار افگند سایہ دراز باز گردد سوئے اوہاں سایہ باز دیکھو دیوار کا سایہ بڑا لمبا ہو جاتا ہے لیکن بالاخر جب شام ہوتی ہے تو سایہ اصل کی طرف واپس آ جاتا ہے جو لوگ ظلم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم واپس نہیں آئے گا وہ دیوار سے سبق نہیں سیکھتے کہ جب سورج کی روشنی میں اس کا سایہ کتنا لمبا ہو جاتا ہے اور جون جون شام آتی ہے وہ سایہ سرکتے سرکتے ڈھلتے ڈھلتے اصل کی طرف آ جاتا ہے آج خون کر کے تم یہ سمجھتے ہو کہ خون نہیں آئے گا خون کبھی بھی اپنا بدلانی چھوڑتا ہے یہ ظلم جو ہے نا اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہے اس ظلم کی آنکھیں انتہائی باری گوشوں تک کا ادراک کر لیتی ہیں اس لیے جو ظلم کرتا ہے نا صبح شام ہونے سے پہلے پہلے یہ ظلم آکھ اس کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے اور پھر ایک ایک قصر پوری ہو جاتی جو کچھ کرتے ہیں وہی کچھ سامنے آتا ہے اس لیے مقافات عمل رد عمل کو میشہ سوچ لے جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ لوٹے گا اور کس حیثیت میں لوٹے گا پھر آدمی اس وقت بچا نہیں سکتا آپ نے آپ کو تاریخ بھری پڑی ہے ان چیزوں سے کربلا کے واقعے پہ یہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس کو اور لوگوں نے بھی انہوں نے کہا یزید نے جو کچھ کیا تھا وہ پھر پلٹا اور جوانی میں مر گیا بتیس تین تیس سال اس کی عمر تھی انہوں نے کہا اس ظلم نے اسے باقی نہیں رہنے دیا اللہ نے برکت اس کی زندگی سے اٹھا لی یہ ہوتا ہے جو آدمی خرچ کرتا ہے اس کا خرچ کرنا بھی اس کی طرف لوٹ کے آتا ہے ایک کے دس دے دیتے ہیں ایک کے ساتھ سو دے دیتے ہیں جو آدمی بخل کرتا ہے قرآن کہتا ہے کہ جو آدمی بخل کرے گا لِنَفْسِه وہ اپنے لیے ہی بخل کرے گا مولانا نے اس کو مثال سے ثابت کیا اِجَهَاں کو اَسْتُ فِعْلِ مَا نِدَا سُوِ مَا آئِدْ نِدَاہَ رَا صَدَا اور یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور اس کا ہر فیل آواز جو تم دیتے ہو نا یہ آواز لوٹ کر پھر تمہاری طرف آ جاتی یہ شاعر پچھلی مرتبہ ہو گئے تھے اس کو ربط پیدا کرنے اور جوڑنے کے لیے پھر پیچھے سے قصہ شروع کیا اور پھر جو چیز پیش آئی ہے اس بادشاہ نے اس کا خون کر دیا بادشاہ نے زہر آلود شربت پلا کر اس کو ختم کر دیا یہاں مولانا بادشاہ کو بڑا مانتے ہیں حکمت اور دانائی کو بڑا مانتے ہیں اب اس بادشاہ کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ جو خون بادشاہ نے کیا تھا نا وہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اپنی خواہشات کو پورا کرے اس خون کی بنیاد شہوت نہیں تھی تو اس معاملے میں بدگوانی اور جھگڑے کو چھوڑ دے تو گما کر دی کہ کردہ آلودگی درصفہ غش کے حلط پابودگی تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نفسانی خواہشات نے بادشاہ کو گھیر لیا تھا یاد رکھو کوئی چیز جب صاف ہوتی ہے تو وہ کھوٹ کو اپنے اندر کیسے رہنے دے گی اب بادشاہ کو بڑا انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ جو تم بدگوانی کر رہے ہو اس کو چھوڑ دو بدگوانی ہے کیا بدگوانی اصل میں یقین جہاں سے پھوٹتا ہے نا اس کی نفی ہے اور دنیا خراب کر دیتی ہے بلکل برباد کر دیتی ہے اگر انسان کو ایک کاغذ سمجھو تو اس کاغذ کو ایک کونے سے لے کے انتہا تک چلا کر رکھ دیتی ہے بڑا برا مرض ایسا برا مرض ہے کہ اگر بدگوانی دیگ ہو تو ایک چاول اس کا اس رنگ سے محفوظ نہیں رہتا جو بدگوانی ہے اگر یہ بدگوانی شربت ہے تو پانی کا ایک کترہ ایسا نہیں ہے جو باقی رہنے دے یہ رنگ چڑھتا ہے پھر یقین جہاں سے پھوٹتا ہے اس کی منفی میں چلا جاتا ہے جا کے اثر کرتا ہے مرانا کہتے ہیں کہ یہ بدگوانی نہ کرو کیونکہ پاک چیز اپنے اندر ناپاکی کو نہیں رہنے دیتی اور اس کی مثال دی کہ بہرعانست تین ریاضہ تو این ریاضہ تو این جفا تابرارد کو از نقرہ جفا یہ بھٹی ہے جو چاندی سے میل کو نکال دیتی ہے اور یہ محنتیں اور مشکتیں اسی لیے کرائی جاتی ہیں کہ تمہارے اندر جو کھوٹ ہے نا یہ نکلے بادشاہ نے جو مارا تو تمہیں گمان پیدا ہوگا کہ اس لیے مارا کہ نظر التفات اس لڑکی کی اس پہ پڑ جائے یا یہ اسے اپنے قابو میں لے لے یہ بات نہیں ہے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بساوقات فریل ایک ہی ہوتا ہے دانا آدمی اس فریل کو کرتا ہے اسی کو زیبا ہے نادان آدمی اسی کو کام کرے گا اور اسی کام میں خرابی پیدا ہو جائے گی اور یہاں پہ انسانی زندگی اور خاص طور پہ تصوف کے اس مسئلے کا جوانا نے حل کیا ہے نا یہ زبردست شیخ نے ایک جگہ لکھا ہے معذر کریہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ اس ساری اس ساری بحر اس سارے اشار کا خلاصہ ہے مدت ہوئی پڑے ہوئے اب اگر ذرا سا واقعہ ادھر ادھر کا ہو تو دیکھ لیجئے یہ حضرت نے رحمت اللہ لکھا ہے کہ خلیل احمد صاحب سہار انپوری رحمت اللہ جن کے شیخ تھے مجھ سے فرمایا کہ اس کا خلاصہ یہ تھا ساری گفتگو کا کہ خدا کی جتنی انعیات ہیں بارش کی معنی چھت پہ آتی ہیں اور پرنالہ ہے آگے اور وہ سالک اور مرید کے دل پہ جاتی ہیں تو بارش صاف ہوا کرتی ہے اور پرنالے کا جو اصل مقام ہے مخرج اگر وہاں پہ تم مٹی کا ڈھیر لگا دوگے نہ تو جتنی چیز بھی جتنی صفائی گزر کے آئے گی پانی جتنا صاف ہے تمہارے دل تک پہنچتے پہنچتے اتنی گدلہ ہو جائے گا بہت بڑا مسئلہ اس لیے معاقل صاحب رحمت اللہ علیہ امام تھے تصفوف کے ایسی ایسی گہری چیزیں کہتے تھے کہ بڑا علم اور بڑی سمجھ بڑا سوق چاہیے تھا انہیں سمجھنے کے لیے خود اتنی بڑی شخصیت تھی حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ تصوف میں امامت تھی حضرت کے پاس اور بلکل سبحان اللہ ایسے ایسے واقعات پیش آتے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مطلب کیا چیز ہے لیکن حقیقت اس کی کہیں بلندتر ہوتی مورو موسی کو کہتے انہوں نے کہا کہ تم یہ گمان کرتے ہو کہ بادشاہ کی خواہشات نفسانی تھی ایسے نہیں کیا کرتے جو پاک پانی ہوتا ہے جو دریا ہوتا ہے یعنی مثال ہی ہم اپنے پاس سے دے رہے ہیں کہ جو دریا ہوتا ہے وہ جوتے کو کب اپنے اندر رہنے دیتا ہے اٹھا کر پھینک دیتا ہے ساحل پہ اس لیے آدمی کردار کی بلندی میں اتنا انچا چلا جائے تو چاند کا تھوکا اپنے موں پہ آ جاتا ہے بہت مدت کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کسی کو کہ جو میں سمجھ رہا تھا وہ عین رحمت تھی جسے میں سمجھ رہا تھا کہ عذاب آ گیا ہے جعلہ فتنت ناس کا عذاب اللہ جب اللہ لوگوں کے ذریعے آزماتا ہے ایک کو دوسرے سے تو سمجھتے ہیں خدا کا آزاد وَمِنَ النَّاسِ مِنْ عَبُدُ اللَّهِ اور لوگوں میں ایک قسم تم ایسی بھی پاؤگے جو خدا کی عبادت کرتے ہیں على حرف کنارے پہ کھڑے ہو کے ان اصاب اور اگر انہیں پہنچے خیر اچھائی نطمئن 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 اور اگر اسے تقدیر کی طرف سے کوئی برائی اور شر پہن جائے تو اسے اپنے لئے عذاب بنا لیتا ہے بلکل کنارے پہ کھڑے ہو کے عبادت جب تک اپنی خواہشات عبادت کے ذریعے دعا کے ذریعے پوری ہوتی رہی تب تک تو اللہ تعالی بڑے اچھے تھے اور جو ہی کوئی آزمائش آئی اب خدا سے زیادہ ماز اللہ استغفراللہ برابلہ کہنے کی لئے کوئی رہی ہی نہیں گیا کہ یہ کیا خدا کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے وہوں کہتے ہیں جب صفائی ستھرائی کسی چیز کی اصل فطرت خیر اور خوبی کی ہونا تو پھر وہاں پر برائی تلاش کرنے کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے نفس کے اعتبار سے برے ہو وہاں برائی نہیں یہ محنتیں اور مشکتیں انسانی نفس کی اسی لئے کرائی جاتی ہیں تاکہ بھٹی جو ہے وہ چاندی سے محل کو نکال دے باہر آنست امتحان نیکوبد تاب جوشد برسر آرد زرزبد کھرے اور کھوٹے کی امتحان اسی لئے کیا جاتا ہے تاکہ جوش میں آئے جوش دیا جائے اور سونا اپنا میل نکال کر باہر پھینک دے امتحان کیا ہے آگ ہے نا آگ بھٹی کٹھالی سونا کٹھالی پہ چڑھاتے اور جب سونا جوش میں آتا ہے تو کھوٹ کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے یہ انسانی زندگی کے جتنے بھی امتحانات ہیں یہ اسی لئے کرائے جاتے ہیں تاکہ اندر کی کھوٹ باہر آئے کہ تم میں ہے کیا اصل میں تم ہو کیا امتحان نہ ہوتا تو نیکوبت کی تمیز کیسے ہوتی امتحان نہ ہوتا تو اس کائنات کا کاروبار چلتا کیسے اللہ نے امتحان کو لازم قرار دیا انسانی زندگی کی بساط بچھا دی اور بندے کو کہا کہ دوڑو ادھر سے اور اس کونے تک ٹونچ لیں اب درمیان میں جگہ جگہ خدا نے ہرڈلز کھڑی کر دیں کبھی بیمار کبھی موت کبھی فقر اور فاقہ کبھی کچھ کبھی دشمن کی مخالفت کبھی دوستوں کی مخالفت ان سب کو عبور کر کے تم آگے چلوگے آدمی کہتا ہے میدان صاف ملے میدان صاف ملے تو تمہارا امتحان کب ہو تمہارا اندر کب کھلے بتانا چاہتے ہیں کہ اخلاص تک پہنچنا بڑا مشکل محفظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ بڑے لوگوں کو بیعت نہیں کرتے حضرت فرماتے تھے کہ کوئی نواب کوئی بڑا آدمی جب بیعت ہو جائے گا تو لوگ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے پاس آ کر دم بھریں گے مرید ہونے کا خدمت کریں گے میری مجھے خوش رکھیں گے اور آخر پہ کام کرنا ہے کہ نواب صاحب تک میرے ذریعے سے پہنچنا کہ حضرت نواب صاحب سے یہ کام کرا دیں یہ کام کرا دیں تو تم مرید میرے ہوئے تھے کہ نواب صاحب کی نوابی کے مرید ہوئے تھے یہ وہ چیز 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 معنی کہتے ہیں صاف رہو اور صفائی کے اس مقام تک پہنچ جاؤ کہ تم یقین مانو کہ فعل ایک ہی طرح ہوتا ہے لیکن یقین اور بدگمانی کی راہیں وہیں سے الگ ہو جاتی ہیں بگزر الزن خطا اے بدگمان اِنَّ بَعْضَ الزن اسم رابی خوان اے بدگمان جو تم سوچتے ہو نا عیب اور تحمتیں یہ چھوڑ دو اور بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں یہ پڑھو کہتے ہیں کہ اپنے گمان کے ذریعے فیل ایک ہی ہے تم اس کو خراب کرتے ہو اور تم اپنے آپ کو بھی برباد کرتے ہو نسبت کو بھی منقطع کرتے ہو تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اِنَّ بَعْضَ اُسْمُن بَعْضَ گُمَان گُنَا ہوتے ہیں غلط چیز ہوتی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ سلم کے ہاں بھی ایک چیز ایسی پیش آگئی تھی حضرت عبیر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مجھے دل میں کچھ ایسی چیزیں آنے لگی حتیٰ کہ عبیر رضی اللہ عنہ تنگ ہوئے اپنے خیالات سے اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ارش کیا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ یہ یہ معاملہ ہے وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ میں سینے پہ ہاتھ ایسے رکھا یا مارا اور میری حالت یہ ہو گئی کہ گویا میں اللہ کے عرش کے نیچے کھڑا ہوں اس وقت سب دھلائی ہو گئی سب سفائی ہو گئی اس دیے وہ جو بادشاہ ہے اس نے اس کو مروا دیا اور لڑکی کا عشق ایسے ہی ختم ہو گیا جب اسے بیماری لگی گر نبودش کارز الہام الہ اوسگے بودے درانندہ نشا اور اگر اس بادشاہ کا کام خدا کے الہام سے نہ ہوتا تو پھار کھانے والا کتہ ہوتا بادشاہ نہ ہوتا کمال کی بات انہوں نے کہا کہ چیرنا پھارنا یہ کتوں کا کام ہے درندگی انسانوں میں نہیں ہے جو نفس کے کہے سے چیرتا پھارتا ہے وہ ماند ہو جاتا ہے اور جو خدا کے کہنے سے چیرتا پھارتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے کرتا ہے وہ ان ہزار محبتوں سے اچھا کام کر رہا ہے تم ظاہر میں اس کا فیل دیکھتے ہو اور عیب نکالتے ہو حقیقت میں اس فیل کے پیچھے بھی تو دیکھو کروا کون رہا ہے اس کی مثال سمجھ نہیں ہو تو اپنے پاس سے دیتے ہیں کہ منصور نے اگر ان الحق کہا ہے اور جو لوگ اس کا مفہوم سمجھتے ہیں اس معنی میں بھی کہا ہو تو منصور کا ان الحق کروڑوں عبادتوں سے بہتر ایک کروڑ آدمی جو خدا کی بندگی کا دم بھرتے ہیں اور اللہ کو بار بار کہتے ہیں ہم تیرے بندے ہیں ان سے بہتر منصور کا کہنا ہے کیونکہ وہ کچھ اور چیز ہے یہ کچھ اور چیز نوانا کہتے ہیں کہ اس کا کام خدا کے الہام سے نہ ہوتا وہ بادشاہ نے جو زہر اسے دیا تھا نا وہ اسے الہام کیا گیا بتایا گیا کہ زہر دے دو تو کیونکہ انسان کا نفس دو چیزیں چاہتا ہے یہ نفس انسانی میں دو ہی چیزیں آدمی اپنے نفس پہ غور کرے کہ میں کیا کرتا ہوں جتنے بھی افعال اپنے نفس کے ذریعے کیے جاتے ہیں ان سب کا نتیجہ دو ہے غلبہ اور تسکین بس چھٹی نفس غلبہ چاہتا ہے وہ غلبہ بادشاہت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے وہ غلبہ کتوں اور درندوں جیسی ہیں بڑے سخت لفظ کتوں اور درندوں جیسی لڑائی چاہتا ہے کہ میں غالب آؤں لوگ میری سنیں میں حاکم ہوں اور نفس تسکین چاہتا ہے کسی طرح یہ چیز مل جائے زرائے حرام ہیں یا حلال ہیں اس سے بحث نہیں ہے یہ جوش کسی طرح تھنڈا ہو غلبہ حاصل ہو جائے تو جس چیز کے لیے وہ جان دینے کو قربان تھا اٹھا کر پھینک دیتا ہے اتنے بڑے معانی ہیں کہ ہمیں الفاظ نہیں مل رہے کہ ہم اس کو کسے بتائیں دیکھو نفس غلبہ چاہتا ہے اور اللہ کا حکم بھی غلبے کا ہے جب اللہ کا حکم غلبے کی طرف لائے وہ غلبہ خود آکے اس کے پاؤں پڑ جاتا ہے اور جب نفس غلبے کی طرف لائے تو غلبے کے بعد اس چیز سے آدمی بیزار ہو جاتا ہے تسکین کے لیے خدا اجازت دے تو اس تسکین سے خوشی جنم لیتی ہے اور اگر نفس کہے تسکین کے لیے تو اس کے نتیجے میں تسکین اور سکون کے بعد اس کا نتیجہ نفرت ہو جاتی بہت بڑی بات ہے مولانہ نے کی گر نبودش کار ذا الہام الہ اوسگے بودے درانند ناشا نفس کا کام غلبہ حاصل کرنا ہے نا عہدے کے لیے لڑے گا عہدہ مل گیا تسکین ہو گئی اب جب یہ عہدہ نکل گیا نا تو پھر نفرت ہو جائے فوج بڑی اچھی فوج کے کیا کہنے فوج نے یہ کیا فوج نے وہ کیا اور فوج ماشاءاللہ ایسے اور جس دن پتا چلا کہ میری پروموشن نہیں ہوئی اس دن سے فوج میں عیب نکلنا شروع ہوئے یہ نفس کے خاطر سب کچھ کہا تھا کہ خدا کی خاطر کہا یونیورسٹی کیا آپ نکلیے یہاں سے اس دن اس یونیورسٹی سے بدتر جہنم سے بھی بدتر ہوگئی وہ یونیورسٹی جو ادارے جن پہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے کوششیں تھیں نتیجہ نکلا جب اس کا تو نفرت اور جو خدا کے لیے نتیجہ نکلا تو محبت کتنی مثالیں دیں اس کی الفاظ انیفہ رحمت اللہ نے جس چیز کو اللہ کے لیے ٹھکرا دیا تھا نا وہ چیز پاؤں پکڑ لیے اس نے آکے کہ حضرت رکھ لیں ہمیں رکھ لیں حکمران وقت نے یہی کہا نا کہ آپ قاضی القزاد بنیں چیف جیسٹس بنیں امام رحمت اللہ نے فرمایا ہرگز دیں لوگوں نے اسرار کیا کہ آپ کی جان کو خطر ہے انہوں نے کہا پرواہ نہیں جان دے دوں گا مگر یہ نہیں کروں گا انہوں نے کہا گورنر کوفہ کا اگر وہ مجھے کہے کہ اٹھ کے مسجد کے دروازے گندو تو میں اس کی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہوں کجا یہ کہ کل پرچی لکھ کے بھیجے مجھے کہ گرچہ اس آدمی نے قتل کیا مگر قتل کی سزا قتل نہیں ہونی چاہیے امام صاحب رحمت اللہ کو پتہ چل گیا تھا کہ ہونے والا ہے کچھ لوگ سازشیں کر رہے ہیں میرے خلاف تو انہوں نے اپنے آخری تقریر کوفہ میں اور انہوں نے لوگوں کو کون حتی مسجد بھر گئے انہوں نے کہا یہ جو تم پہلی اور دوسری اور ان صفوں میں بیٹھے ہو یہ چالیس کے قریب آدمیوں کا فرمایا کہ تم سب اجتہاد میں میرے مقام میرے 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 مرتبے کے لوگ تم مجھ سے کم نہیں ہو تم سب ایسے ہی مجتہی دو اور پھر مراتب گنے اور پھر فرمایا آخر پہ انہوں نے کہا اس مسجد میں میرے شاگردوں میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ پوری مملکت اس کے حوالے کر دی جائے اور وہ اس میں انصاف نہ قائم کر سکے بڑے سے بڑا جج کہہ کے تو دکھائے امام محمد رحمت اللہ کہتے تھے پیش یہاں بنیف رحمت اللہ جیل چلے گئے زہر دے دیا گیا جب انہیں احساس ہوا کہ زہر اپنا سر شروع کر رہا تو سجدے میں پڑ گئے اور حکمران نے کہا جلدی نکالو اس کو گھر پہنچاؤ کیونکہ اگر جیل میں انتقال ہو گیا تو لوگ اسے مظلوم جانے گیا اور گھر میں انتقال ہوا تو لوگ یہ سمجھیں گے ہم کہہ سکیں کہ بیماری ہوگی کوئی انتقال ہو گیا بادشاہوں کو حکمرانی بچانے کے لیے زندگیاں چاہیئے اور سیاستدانوں کو حکمرانی حاصل کرنے کے لیے لاشیں چاہیئے گرے سئی دو چار گر جائیں اندر سے خوش ہوتے ہیں کمینہ کون ہوتا ہے کمینہ وہ شخص ہوتا ہے جس سے نفع نہ پہنچے دیفینیشن ہے اس کی یہ جو دل میں خوش ہوتے ہیں نا لوگوں کو مار کے فانسی دے کے تاکہ ہماری سیاست چم کے یہ کمینے ہوتے ہیں اس لیے ان سے نفع تھوڑی ہی پہنچتا ہے ان سیاست دانوں کا یہی حال اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ پھانسی چڑھیں دس بارہ ہمارے مریں تاکہ کہ ہم ان کی لاشوں پہ سیاست کر سکیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ زندگی کی بازی لگا دی نہیں گئے غلبے کی طرف قضاء کی طرف قضاء نے خود آکے ہنفیوں کے لیے کہ کسی طرح ہمیں قبول کر لو یوسف رحمت اللہ قاضی ہوئے امام محمد قاضی ہوئے کون کون قاضی ہوا اتنے قاضی ہو گئے کہ پورے عالم اسلام پر قاضی اور ہنفی ایک دوسرے کا متبادل ہوئے اتنی ہنفی فقہ کے قضاء پیدا ہوئے اور جو لوگ تھے شہروں میں بستے دیہات میں بستے وہ سب کے سب قاضی کو دیکھ کے تقلید کرتے تھے اسی لئے ہنفی فقہ سب پر غالب آگئے اور ہنفی دنیا میں اب تک سب سے زیادہ ہنفی ہیں شافعی مال کی ہمبلی سب کم میں تعداد ہنفی سب سے زیادہ ہیں اس لئے کہ ہنفی نے قضاء کو سنبھال لیا اور قضاء کو کیسے سنبھال لیا مابونی فرحمت اللہ نے جوتے کی نوک پر رکھ گھلے غلبہ جو نفس چاہتا ہے اس کا نتیجہ زلت ہے اور غلبہ جو اللہ چاہتا ہے اس کا نتیجہ عزت ہے تسکین جو نفس چاہتا ہے تو وہ زور دیتا ہے کہ تسکین کے ذرائع سکون حاصل کرنے کے حرام یا حلال اختیار کرو شراب پیتا سکون حاصل کرنے کے لئے نتیجہ یہ کہ رسوہ ہوتا ہے اور سکون حاصل کرنے ہی کے لئے عبادت کرتا ہے نتیجہ یہ کہ عزت بنتی نفس انسانی کی دو بہت بڑی یہ کمزوری ہیں ایک غلبہ اور ایک سکون بغیر یہ جانچے کے ذرائع کیا ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اور اقل مند آدمی ذرائع پر غور کر کے نتیجے تک پہنچ جاتا ہے اور بچاتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ کیا ہے اور آسان مثال چور بھی تو بد کیا اس لیے کہ فریل ایک ہی ہے قتل کرنا مروانا بادشاہ نے مروانا فریل ایک ہی ہے لیکن پیشے تو دیکھو کرنے والا کون ہے یہ اس بادشاہ نے کیا ہے جو شہوت حرص اور ہوا تینوں چیزوں سے پاک اس لیے تین لفظ استعمال کیے شہوت شہوت کے اصل معنی نفع کا حاصل کرنا اور جب یہ نفع کا حاصل کرنا جبلت کی سطح پر ہو نا تو شہوت کہلاتا ہے جبلت کہونتا ہے انسانی فطرت میں ایک چیز اللہ نے رکھی ہے ٹھیک ہے قرآن کریم میں بھی آیا ہے وَإِنَّهُ لِهُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٍ اور اس کے دل میں شدید محبت اے مال کے لئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے رب رحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مسکرائے اور فرمایا کہ اندازہ ہوتا ہے کہ تمہیں یہ پتا چلا ہے کہ رات میرے پاس بہت سا مال غنیمت آیا ہے اور میں یقیناً تمہیں دے دوں گا میں تقسیم کر دوں گا اور پھر بتایا کہ دولت جب زیادہ ہوتی ہے تو نقصانات کیا لاتی عباس رضی اللہ عنہ نے چادر بھی شائی اور سونا چاندی کیا کیا بھرا اس میں اور جب کٹھڑی بن گئی تو اٹھا نہیں سکے تو کہا میری کوئی مدد کرے اٹھانے میں تو رسول اللہ کوئی مدد نہیں کرے گا اتنا لے لیجئے جتنا آپ خود اٹھا سکیں اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا حکیم ابن حضام رضی اللہ عنہ کو زبردست بات کی فرمایا حکیم یہ مال جو ہے نا پیسہ بڑا میٹھا ہے بڑا سر سبز ہے جب تم اسے کنات کے ساتھ لے لوگے تمہاری ضروریات پوری ہوتی رہیں گی اور اگر تم اپنی ضروریات سے زیادہ کی حوث کروگے تو پھر دیکھو حکیم ایسے ہو جائے گا جیسے جو کھاتا ہے جانور کھاتا جاتا ہے کھاتا جاتا ہے اور پھر اس کا پیٹ بھی نہیں بھرتا تو جب یہ تین لفظ بولے مولانا شہوت یہ جبلت کی سطح پہ اپنے نفع کا حاصل کرنا اور یہ اللہ نے اچھی چیز رکھ اگر آدمی بلکل اپنے نفع سے بغرض ہو جائے تو جنگل سے لکڑیوں کیوں توڑ کے لائے پھر آگ کے لئے مر جائے پھر تو اور جب یہ جبلت سے اتر کے اور طبیعت کی سطح پر آتی ہے تو یہ ہرس ہو جاتی ہے اور ہرس سے بھی کم یا زیادہ درجے کی چیز وہ دماغ کی سطح پہ آتی ہے تو وہ ہوا بن جاتی ہے ایک ہے دماغ کی سطح ہر وقت اس فکر میں اور اس کام میں کہ پیسہ ملے پیسہ ملے نماز ہے تو وہ برباد کوئی اور چیز ہے تو وہ برباد اس لیے کہ پیسہ ملے صبح سے شام تک ایک ہی سوچ کہ پیسے کو خدا کے درجے پر لے آئے معاذ اللہ یہ دماغ کی سطح ہے طبیعت کی بھی سطح ہوتی ہے اور طبیعت کی سطح پہ آدمی خیر کو سوچتا ہے ضروریات زندگی کو سوچتا ہے بس ایک بات جس آدمی کے پیش نظر رہے وہ بہت سی خرابیوں سے بچ جاتا ہے کہ پیسہ ضرورت ہے حقیقت نہیں پیسہ ضرورت ہے خواہش نہیں ہاتھ میں ہے بس ٹھیک ہے دل میں نہیں اس لئے اللہ کے جو اچھے بندے گزرے وہ ہمیشہ خرچ کرتے رہے حضور اکدس صلی اللہ خود فرمایا کہ میں معلوم ہی ہے میں اپنے پاس پیسے رکھتے ہی نہیں ہوں سوائے اس کے مجھے جو قرض ادا کرنا ہوتا بس اس سے زیادہ میں پیسہ رکھتے ہی نہیں خود فرمایا اثر کی نماز جلدی پڑھائی اور کیا تھا صحابہ رضی اللہ کہ اتنی جلدی سلام پھیر کے گھر تشریف لے گئے واپس آئے تو ارز کیا گیا کہ آپ نے اتنی جلدی نماز آ جیسے تو نہیں فرمایا میں چاندی کے سکھ گھر چھوڑایا تھا مجھے نماز میں خیال آیا میں نے آئیشہ رضی اللہ دیئے اگر اس حالت میں دنیا سے چلا گیا تو اللہ کو کیا کہوں گا اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ اتنا کچھ چھوڑائے تھے فوری طور پر نکال یہ چیز ہے اس کا رد عمل بھی ہوتا ہے اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ پیسہ پھر واپس آتا ہے پھر واپس آتا ہے پھر واپس آتا ہے تو ہرز ہوا اور شاہوت تینوں چیزوں کو کہ دیکھو اس آدمی نے بڑا اچھا کیا لیکن تم کہو گے کہ بظاہر برا کیا پھر بد گمانی کی طرف لوٹے مولانا گر خضر در صد درستی در شکست خضر حض خضر علیہ السلام نے سمندر میں کشتی توڑ دی تھی خضر کے اس توڑنے میں سو مرتبہ جوڑنا تھا جب خیر پہ ہوتا ہے تو اس آدمی کی عطا شہر پہ جو ہوتا ہے اس کی محرومی سے بہتر ہوتی اور جب خیر پہ ہوتا ہے اور وہ نہ کر دے تو زیادہ اچھا ہے اس آدمی کی نسبت جو شر پہ اور ہاں کر دے اس لیے حقیقت میں شر اور نفس کی بنیاد پہ جو لوگ جڑتے ہیں نا ان سے بہتر بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو حق کی بنیاد پر توڑ دیتے ہیں شراب پہ دو شخص مل کے بیٹھ گئے یہ زیادہ اچھا ہے یا پانی کے صحیح تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے دو آدمی الگ الگ ہو گئے گمراہی پہ دو آدمی متفق ہیں یہ زیادہ اچھا ہے یا یہ کہ حق میں اجتہاد کر کے دو آدمی الگ الگ ہو گئے وہ کہتے ہیں مجھو استخزر نے کشتی توڑ دی تھی وہ سو کشتیاں بنانے سے بہتر کام کیا استی ہے کہ پیچھے حکم کسی اور کا تھا بات وہی چل رہی ہے دو چیزیں ایک تو یہ کہ جو بربنائے تنزیل کام کرتا ہے بربنائے وحی کام کرتا ہے اس کا فیل اور جو بربنائے خواہش کام کرتا ہے اس کا فیل بظاہر دیکھنے میں دونوں ایک ہے مگر دونوں میں ہزار فرق ہے ایک اور دوسرے بد گوانی وہ ہمیں موسی ابا ہما نور و ہنر شد زام محجوب تو بے پر مپر تمہیں پتا ہے کہ تمام نور اور تمام تر ہنر اس کے بوجود جو موسی علیہ السلام میں تھا وہ خضر کی بات تک نہیں پہنچا تجھے تو بھی پر ہی نہیں رگ اور تو اڑھنے کی سوچ رہا ہے حضرت موسی علیہ السلام انہیں ذات الہیہ کا تجربہ تھا لیکن اللہ کی ذات اپنے تمام کمال اور جمال میں کسی کے شعور میں آ نہیں سکتی اللہ اللہ ہے اور آدمی نبوت کے مقام تک بھی جو پہنچے ہیں وہ خدا کی ذات کا ایسا شعور جو کہ در حقیقت وہ ہے نہیں ہو سکتا کسی کو بھی نہیں ہو سکتا اسی وجہ سے اہل السنہ اور اہل تشیعیو میں یہاں پہنچ کے فرق پڑ گیا ہے اہل تشیعیو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں ہوگی قیامت میں بھی جنت میں بھی کہیں بھی نہیں اہل السنہ چونکہ احادیث کا مسلسل ورود ہے اس سلسلے میں تو اہل السنہ کہتے ہیں کہ اللہ کی زیارت ہوگی اللہ کی رویت ہوگی اور اس میں ہمارے امام وقر جساس راضی رحمت اللہ جو ہیں وہ اپنے اعتزال کی بنا پر ادھر ہی چلے گئے ہیں جہاں شیعہ جساس رحمت اللہ نے ان کی تصنیفات کھولیں تو ہمیں نو مقامات ایسے ملے جہاں پر وہ اہل السنہ سے ہٹ گئے ہیں جساس راضی رحمت اللہ ہم نے کہی ایک سے کہ تمہارے ایک مسئلے سے کوئی اختلاف کر لے تو تم اسے اہل السنہ کی بجائے پتہ نہیں کہاں کہاں داخل کرتے بھرتے ہو ڈالتے رہتے ہو یہ ان کو نہیں پڑھتے انہوں نے کیا لکھا غصے سے سرخ ہو گئے چہرے مگر پڑھا ہوتا تو جواب دیتے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ سلام وہ ذات الہیہ کو نہ دیکھ سکنے کا جو تجربہ انہیں ہو ہے یہ بھی تو کسی کو نہیں ہوا اس قدر بلند و بالا ہستی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ جواب ملا کہ لانترانی تم نہیں دیکھ سکتے خود یہ جواب بھی تو اور کسی کو نہیں ملا اس لیے کہ اتنی انچی بلند پرواز کس کی ہوتی نور اور ہنر دو الفاظ استعمال کی ہیں ہنر کہتے ہیں کام کو اور نور کہتے ہیں حقیقت کا پریزنس حقیقت کے حضور میں حاضر ہو جانا حقائق کی دنیا کا آخری نکتہ ذات برحق ہے اور وہاں تک رسائی ہے موسی علیہ صلی اللہ علیہ 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 کی وہاں پہنچ کے کہا کہ نہیں دیکھ سکتا اور یہ اتنی بڑی چیز ہے اور اس سے بڑھ کے وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 فرمایا کہ اپنا دست مبارک میرے سینے پہ رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنی پشت میں محسوس کی اور مجھ سے کہا یہ ملعی آلہ میں فرشتے کس چیز پہ بحث کر اسی آدمی جب حقائق کی دنیا میں آتا ہے تو پھر اسے پتہ جلتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے یہ ساری دنیا اور مال و زر تو خیر ہے ہی کیا چیز اس کا تو ذکری بلکل غیر مناسب ہے پوری کائنات کچھ نہیں ہے اس حقیقت کے مقابلے میں جب پہلا قدم حقیقت کی دنیا میں پڑے اتنی بڑی چیز اور انبیاء علیہ السلام حقائق کی دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں اسی لئے اس مقام کے آدمی تھے تو انہوں نے مراقبات میں اضافہ کروایا یہ نقشبندیہ سلسلے کے آخری جو مراقبات ہیں ان میں حقائق کھلتے ہیں قرآن کریم کی حقیقت کیا ہے نماز کی حقیقت کیا ہے اسی لئے وہاں پہنچ کر یہ شیخ کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ حقائق کی دنیا سے سالک کو لے جائے یا کسی اور طریقے سے لے جائے اور یہ آخری جو ہمارے مشایخ تھے انہوں نے دونوں چیزوں کو جمع فرما دیا نقشبندی سلسلے کے سلوک میں حضرت علیہ حمد اللہ سے ارز کیا تو انہوں نے کہا دونوں کرو یہ بھی اور یہ بھی حالانکہ عام طور پہ ایک بس حقائق کا سلسلہ بتایا جاتا ہے فرمایا دونوں کرو اور وہ حقائق کی دنیا اس میں زمان اور مکان جب ان کی حقیقت کھلتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ زمانہ کچھ نہیں زمانہ نفس انسانی کی حرکت کا ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا کچھ نہیں یہ سب چیزیں گویا بچوں کا کھیل ہیں پھر حقیقت کعبہ اور حقیقت محمدی حقیقت محمدی جب علیہ السلام و تسلیم اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے تو پھر کبھی کبھی اس کائنات کے ذرے ذرے میں حضور عقبس صلی اللہ علیہ 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 یہی پہنچ کے اگر شیخ آگے نہ لے چلے تو آدمی اسی پہ رکھ جائے کہ وہ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے یہ حقائق کی دنیا کی ایک چیز تھی نادانوں نے اسے عقیدے کا مسئلہ بنا دیا کہ کسی کتاب میں لکھا ہوا یہ مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو حاضر ناظر ماننا یہ عقیدہ ہے کیوں نہیں مل گئے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں اس سے ملتی جنتی بھی کوئی عبارت نہیں وہ صوفیہ جو کچھ کہتے ہیں وہ حقائق کی دنیا کے متعلق کہتے ہیں اور وہاں تک رسائی کس کی ہوتی عبدیت کی حقیقت کھلی تھی ابن عربی رحمت اللہ اور ابن عربی رحمت اللہ نے ہاتھ چھوڑ دیے میں نے کہا نکالیں مجھے اس حقیقت کے سمندر سے میں مر چاہوں گا اس لیے موت صوفیہ اس کے انتظار میں ہوتا ہے کیونکہ اس سے پتا ہوتا ہے کہ اب حقائق اصل معانی میں کھل کے سامنے آ جائیں گے مجھ میں جو مادیت تھوڑا بہت انصر رہ گیا تھا اس کی بھی نفی ہو جائے گی انبیاء علم صلی اللہ وآلہ سلام کے بنیادی طور پر دو ہی کام ہوتے ہیں ایک ذاتِ باری تعالی کی سامنے حضوری اللہ کے ظاہر نہ ہونے کے بوجود اس کا اتنا یقین کہ گویا وہ ہے سامنے ہے حق کی طرف نسبت یہ اور نبوت کا دوسرا کام حادی خلق لوگوں کو ہدایت دینا لوگوں کو صحیح را دکھانا نبی بیق وقت دونوں کے ساتھ مرتبت ہوتا ہے اس پہ حقائق کا غلبہ بھی ہوتا ہے یہ بھی لفظ مناسب نہیں ہے وہ حقائق کا شناسہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مخلوق کی طرف حضور اکدس صلی اللہ جو فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جب آ کر سلام پیش کرتا ہے تو رد اللہ روحی اللہ تعالی میری روح کو لوٹائے گا تو روح کو لوٹانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہر وقت روح کو نکالا جائے گا لوٹا آج جائے گا مطلب یہ ہے کہ میں التفات کروں گا میری روح ملتفت ہوگی اس کی طرف جو مجھے سلام کر رہا ہے اور عین اسی وقت میں میں حق تعالی شان ہو کی ذات پاک کے ساتھ بھی مصروف ہوں کیونکہ ٹائم کی جو دیفینیشن ہم کرتے ہیں وہ نہیں رہتی وہاں وہاں ٹائم کی تقسیم ہی نہیں حضرت نوح کے زمانے جو ایک آدمی مرا ہوگا اور قیامت سے ایک دن یا قیامت کے دن جو آدمی مرے گا ٹائم کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں اس سے پتا ہے کتنی صدیان گزری ہیں کروڑوں سال گزر گئے پھر کیا ہوا روح کا معاملہ ایسے نہیں ہوتا تو نبی علیہ السلام وہ بیق وقت دو چیزیں ایک حضور حق اور ایک حادی خلق اور اس کے بعد یزد موسی علیہ سلام ہی تھے جنہوں نے صرف خدا کو معنائی نہیں دیکھا بھی ہے اور دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ نہیں دیکھا جا سکتا اس حد تک تو پہنچے ہے نا کوئی اور کہاں پہنچ سکتا تو اس دیے یہ کہا کہ وہمیں موسی باہما نور و ہنر حضرت موسی علیہ سلام کا خیال جو تھا نا انہوں نے کہا کہ میں اللہ تعالی کو نہیں دیکھ سکا یہ جو ان کا خیال اور ان کا وہم تھا وہ پہنچے تو تھے نا کوئی بات تو تھی جس پہ کہا تھا نہیں دیکھ سکتے اور تم جنہیں اتنا بھی شعور نہیں تم معرفت کی باتیں بیان کرتے اور تم کہتے ہم پہ حقائق کھلے ہیں تم ہو کیا تمہارے تو ابھی پر ہی نہیں ہیں تو تم اڑو گے کیسے وہ جو اڑا ہوتا ہے نا کہ یوں ہوتا تو یوں ہوتا یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیوں ہو گیا اس سے پیچھے دیکھو کہ اسے کر کون رہا ہے کشتی توڑنا اپنے نفس کی بنا پر اور ہے اور کشتی اللہ کے حکم سے توڑنا اور ہے وہ جب اپنے نفس کی بنا پر نیکی کرتا ہے اس سے گناہ سمجھتے ہو وہ خود ہزار نے کی ہیں اس مقام پہ پہنچ کے بڑی نزاکت ایک چیز میں آ جاتی ہے اور وہ نزاکت بینیازی ہے یہ جو رویہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس مقام پہ پہنچ کے غلبہ حق کی وجہ سے بینیازی کی کیفیت جو پیدا ہو جاتی ہے یہ کمال بھی ہے اور اس سے بچنا بھی چاہیے ڈرنا اور بچنا اس دیے چاہیے کہ وزاعت حق میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ہر دن ایک نئی دنیا ہے اسے پرواہی نہیں ہوتی کوئی تھوکتا ہے تو پھینکتا رہے وہ پانی کو اپنی موجوں سے اور اپنے ڈوب جانا حقائق میں وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے یہ تم کچھ کیا کر رہے ہو اور اس کی بے نیازی یہ سالک کے لیے مصیبت بن جاتی حضرت مزہ مزر جانے جانا رحمت اللہ علیہ مزاج ایسا نازک ہو گیا تھا بعض اوقات لوگ منع کرتے تھے کہ حضرت کیا بہت نہ ہو اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کہ وہ اس مقام کے آدمی ہو گئے ہیں کہ تمہاری ذرا سی حرکت بھی اگر انہیں ناغوار گزری تو انہوں نے تم سے بے نیاز ہو جانا ہے اور تم بیٹھے رہو گے پھر رست مجدد الفیسان سر اندی رحمت اللہ اس بات کو لکھا ہے ایک جگہ اور لکھا ہے کہ کسی شخص کے نفس میں خوشی پیدا ہو جب اس سے کوئی بیعت کا تعلق رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ پھر سے سلوک تہ کرے اور اپنے تذکیہ کی طرف چلے کیونکہ کسی کی بیعت کی درخواست پہ نفس کا حرکت کرنا خوشی کا پیدا ہونا فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اپنی خواہشات باقی ہیں ایک مقام پہ تحریر فرمایا ہے کہ اس طرح ڈرے اس درخواست سے جیسے آدمی جنگل میں تنہا شیر سے ڈرتا فرمایا درندوں سے جیسے آدمی ڈرتا ہے اس طرح ڈرے جب کوئی آدمی تعلق کی درخواست کرے کیونکہ یہ اس کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا آرہا ہے اب ہوگا کیا یہ مقام ہوتا ہے بین آزی کا عزتانوی احمد اللہ ایک جگہ لکھا ہے کہ مصرہ میں کبھی پڑھتا ہوں تو ہل جاتا ہوں لرزہ تاری ہو جاتا ہے خدا نے کہا میری بین آزی کی شان دیکھ اور لوگوں کا مجھے سجدہ کرنا اور عبادت کرنا بھی دیکھ ذات حق کا غلبہ وہ پھر آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں سے بے نیاز کر دیتا ہے اس کی حضوری اتنی غالب آ جاتی ہے کہ قیامت بھی آ جائے نا تو صوفی کو ذات حق سے ایک لمحے کے لئے غیر متوجہ نہیں کر سکتے کچھ ہو جائے یہ تمکین کا مقام کہتے ہیں اس نور اور اس کام موسیٰ علیہ السلام کا نور وہ حقیقت کی حضوری اور کام مخلوق کی ہدایت اس کے بوجود اس حسنی کا حال یہ ہے اور تم جو وہ یعنی اس ذات کی کما حق ادراک نہیں کر پائے موسیٰ علیہ السلام کوئی کر بھی نہیں سکتا کوئی یہ ان کا حال ہے اور تم جسے تو پر بھی نہیں لگے تم دعوے کرتے ہو کہ تم نے ساتوں آسمان تہہ کر لیے اور یہ کر لیا تمہاری بھی حقیقت ہی کیا ہے اس لیے اس کی آسان مثال پیش کریں اس آسان آسان مثال اس کی یہ ہے کہ یہ جتنے مجتہد اور اجتہاد کا دعویٰ اور میرا خیال ہے یوں ہونا چاہیے ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اسے ایک عربی کی سطر پڑھنی نہیں آتی اور قرآن کریم کی دس آیتیں دے دیں تو ترجمہ صحیح نہیں کر سکتا اور شریعت میں میرا خیال ہے حضرت آپ ہیں کیا حضرت آپ کا خیال ہے کیا آپ بھی بلکل پروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوتے کیا ہیں اور اجتہاد کے میدان میں چلنا کیسے ہوتا اڑڑنا تو بہت ہے ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ اس میں یہ دوائی ٹھیک رہے گی اے حضرت آپ کا کیا خیال ہے اپنی کتنے میڈیکل پڑھ ہے آپ کو کیا پتہ ہے کیا چیز ٹھیک رہے گی چپ کر جائیے جو مرض ہے بیان کیجئے باگے ڈاکٹر کو کام کرنے دے نا وکیل صاحب میرا خیال ہے کہ اس کو یہ سزا مل لی اور وکیل کو کچھ کام کرنے دو یہ سب چیزیں پیدا ہوتی ہیں نفس انسانی سے اور انسان کا نفس وہی بات دو چیزیں چاہتا ہے بس ایک غلبہ ایک تسکین بس انسانی نفس کے دو آلے ہیں جن کے ذریعے وہ کام کرتا ہے بس انسان کو اللہ نے یہ ہاتھ ایک آلہ دیا نا ہاتھ کے ذریعے پکڑتا ہے پاؤں ایک آلہ دیا اس کے ذریعے چلتا ہے آپ کوئی مشین کا بٹن دباتے ہیں تو اس مشین کے اندر کوئی پرزہ ہوتا ہوگا پھر وہ کام کرتا ہے ایسی نفس انسانی جب انسان پر غالب آتا ہے دو کام چاہتا ہے ایک سکون ایک غلبہ بادشاہ غلبہ حاصل کرتا ہے توڑتا ہے حالانکہ توڑنا فطرت کے خلاف ہے فطرت میں جوڑنا ہے ظلم فطرت کے خلاف اور فطرت کے خلاف جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں اس کو دلیل سے ثابت کرنا جہالت ہے اور اس پہ دلیل طلب کرنا ہماکت ہے فطرت انسانی بڑی واضح ہوتی ہے کیا چاہتی ہے اور کیا نہیں چاہتی اب اس پہ جو بحث کرنے لگے تو فطرت کے بدیہی امور پر بحث کا مطلب یہ ہے کہ جو کر رہا ہے وہ جاہل ہے اور جو طلب کر رہا ہے دلیل کی وہ احمق ہے سورج حقیقت ہے اب اس پہ کوئی بحث کرنے لگے کہ یہ حقیقت ہے یا نہیں تو یہ جہالت ہی ہے اور کوئی دلیل طلب کرے کہ سورج کے ہونے کی دلیل دو تو یہ ہماکت نہیں تو اور کیا ہے اس چپ رہے اور دیکھے دنیا خود عبرت نہ بنے جو عبرت بن رہے نا ان سے سبق سیکھیں چپ رہے خاموشی کلام کا ایک جہان کھولتی ہے اور نابینا پن روشنیاں پیدا کرتا ہے اس لیے نفس انسانی غلبہ اور تسکین بس دو چیزیں ہیں اس کا خلاصہ دو چیزیں ذریعہ کچھ بھی ہو مجھے سکون ملنا چاہیے ذریعہ کچھ بھی ہو غلبہ ملنا چاہیے ملک ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے مجھے جو اقتدار کی خواہش ہے غلبے کی وہ غلبہ ملے اور غلبے کی خواہش آدمی کو تعمیر سے محروم کر دیتی ہے یہ انسانی زندگی کا بہت بڑا خسارہ ہے کہ غلبے کی خواہش جب وہ اپنی حدود کو کرس کر لے تو آدمی تعمیر کا نہیں رہتا وہ تخریب پہ چلا جاتا ہے غلبے کی خواہش ہی تو ہوتی ہے کہ جو دوسرا ملکہ اس کو فتح کرو اپنی ملکت کی جاتا ہے اور اندرونی جو اپنے ملک کے کام ہوتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ جو فتح ہو چکا ہے اس کو بھی تو کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ وہ چیز ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سمجھے تھے سعاد رضی اللہ عنہ نے کہا جب مکران سندھ اور ان علاقوں میں وہ پہنچے تو انہوں نے لکھا کہ مومنین اب آگے چین ہے اور ہم نے فتح کرنا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روک دیا فرمایا سعاد نہیں جانا جتنی اب تک مملکت وسیع ہو چکی ہے پہلے اس کا استحقام ضروری ہے اور کمال کی بات کی فرمایا دین ان تک پہنچاؤ وگرنا ہر علاقے کا آئندہ نسل میں اسلام مختلف ہو جائے یہ وہی شخص کہہ سکتا غلبے کی اور سکون نفس جب چاہتا ہے اور وہ کہ کس ذریعے سے میں سکون حاصل کر رہا ہوں تو نتیجہ یہ کہ اصل سکون کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا سکون کسی چیز کا نام ہے بے سکونی کو سکون سمجھتا ہے پھر سکرات نشہ سکر نشہ کوئی کہتے ہیں نا صوفی کہتا سکرات حق ہونا چاہیے نشہ وہ کہتا ہے اللہ کی محبت کا نشہ ہوتا ہے جس میں موت آ جاتی ہے تم جسم کی تکلیف کی باتیں کرتے ہو وہ نشہ تاری تو ہونے دو ایک بار ایک بار گزریں تو صحیح جہاں سے پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اسی لیے روح کی توجہات جسم کی توجہ سے زیادہ ہوتی اوہ اچھا حماز کا وقت ہو گیا چلو بھائی آئندہ سے اللہ اللہ